موسیقی ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا پیار مقدس اور پاکیزہ پروگرام رحمت للعالمین صیرت اور تعلیمات کی روشنی میں اس سے پہلے پیشوڈ میں ہم نے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں مطلعی تھی اور ایک بات یہ بھی ذکر کی تھی کہ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے نبی کی صیرت کو آپ کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنی زبانوں اور اپنی زندگیوں سے ظاہر کرتے اور دنیا والے دیکھتے کہ رحمت للعالمین کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں اور رحمت للعالمین کی پاکیزہ تعلیمات اس انداز سے ان کے ماننے والوں میں ظاہر ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے ہم اس امتحان میں اور اس امید پر خرے نہیں اترے بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ جتنے زیادہ دعوے کرتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے قربت کے نزدیکی کے ماننے کے اتنے ہی زیادہ دور اور اتنے ہی بے خبر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور آپ کی شیرت سے ہے لے دے کے چند موجزات ہیں جن کو سال بھر دہر آیا جاتا ہے اور لوگوں کو گا گا کر چیخ چیخ کر سنا دیا جاتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا ونہا حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک ہم خود رحمت للعالمین کی شیرت کو نہ پڑھیں اور رحمت للعالمین کی شیرت نے جو انقلاب برپا کیا ہے اس عالم میں اس دنیا میں اس انقلاب کو اور اس کی حقیقی تبدیلیوں کو جان کر اپنی زندگیوں میں جاری نہ کریں تب تک ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو پکا ماننے والا دعوے دار محبت کرنے والا کہنے کی جرت کریں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس آپ کی ذاتِ گرامی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے جو ہمارے دکھوں کا مداوہ تکلیفوں اور پریشانیوں کا مرحم اور ہماری زندگیوں میں آئی ہوئی ناہمواریوں کا علاج فراہم کرسکے کوئی دوسرا نہیں ہے جو حالات اس وقت ساری ملتِ اسلامیہ کو دکھوں تکلیفوں اور پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں ان سے زیادہ دکھ تکلیف اور پریشانیاں رحمت اللی العالمین اور آپ کے ماننے والوں نے دورِ اول میں گزاری تھی ان کو برداشت کیا تھا خندہ پریشانی کے ساتھ ان کو برداشت کر کے ان کا مقابلہ کر کے صبر و سکون اور ثبات قدمی کی وہ مثال پیش فرمائی تھی کہ دنیا حیرت زدہ اور دانشور انگشت بدندہ تھے لیکن جیسے جیسے آفتابِ رسالت سے ہماری دوری ہوئی کہ آج ہم چودہ سو سال سے زائد کی دوری پر بیٹھے ہوئے ہیں اس درمیان میں بہت سارے ستارے نکلے چمکے دمکے بجھے ختم ہوئے نام نشان دالیمات زندگی ساب کچھ آئیں گئیں ایک وقت تھا ایک دور تھا کچھ جلوے دکھائے لیکن بہت جلد اس دنیا سے روپوش ہو گئے لیکن ایک آفتابِ رسالت ہے جیسے اپنے زمانے میں نصف النہار پر تھا آج بھی وہ نصف النہار پر دیکھنے والی نظریں چاہیے محسوس کرنے والے دل چاہیے محبت کرنے والی وہ رویش ہونی چاہیے جو اس آفتاب سے ڈائریکٹ گرمی روشنی قوت اور وہ سواد قدمی حاصل کرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں دینے کے لیے آئے تھے ناظرین رحمت للعالمین جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کیا معنی ہوتا ہے اس کا ہمارے بہت سارے وہ لوگ اگر ہم نام لیں تو آپ کو تاجب ہوگا کہ یہ انہوں نے کیا کہا جو بظاہر سارے حقوق احترام و تعظیم کے اپنے حق میں محفوظ سمجھتے ہیں جب رحمت للعالمین کا ترجمہ کیا تو عالمین کا ترجمہ نہ کر کے دو عالم کا ترجمہ کر بیٹھے اور آج تک قرآن شریف کے ترجمہ میں یہی الفاظ ملتے ہیں اور یہ بھول گئے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنا تعرف کر آیا تو فرمائے الحمدللہ رب العالمین اور جب اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مقدس کا تعرف کر آیا تو فرمائے حدللعالمین اور جب اپنے رسول کا تعرف کر آیا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اگر اللہ رب العزت کی رب العالمینی تمام جہانوں کے لئے جن کی تفصیلات نہ آج ہمارے علمیں ہیں نہ کل تھی اور نہ آئندہ ہوں گی اور کتنے عالم ہیں اس کا حقیقی علم کسی کو نہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارے رب کی رب العالمینی ان تمام جہانوں کے لئے یقصہ ہے اور ہم جانتے ہیں یہ قرآن مقدس جو اس جہان کے لئے رحمت و ہدایت بن کر آیا ہے اس کی عظمت خود قرآن نے یہ بتلائی ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ برداشت نہیں کر پاتے ریزہ ریزہ ہو جائے اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہو کر درخواست کرتے کہ پروردگار ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے لیکن یہ چیز اللہ رب العزت نے حدل لعالمین تمام جہانوں کے لئے ہدایت کا سامان اس کتاب میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے جس کو ضرورت ہو تلاش کریں جس کو ہدایت چاہیے وہ یہاں آئے جس کو پریشانی ہے وہ اپنی پریشانی کا علاج اس کتاب مقدس میں ڈھونڈے تلاش کرے اس کو ملے گا تمام جہانوں کے لئے ہدایت کا سامان ہے اس کتاب کے اندر اور جب رسول رحمت کا تذکرہ فرمایا تو یوں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ تمام عالموں کے لئے دو عالم کے لئے نہیں تمام عالموں کے لئے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے اور یہ رحمت ایسی چیز ہے کہ دنیا کی کوئی چیز کوئی جاندار کوئی سیارہ اور کوئی ستارہ اللہ رب العزت کی رحمت سے بے نیازی کا اظہار نہیں کر سکتا ہے وَرَحْمَتِ وَسِيَتْ كُلَّ شَيْءِ اللہ رب العزت کی رحمت تمام چیزوں کو محیط ہے وسی ہے اس کی رحمت سے کوئی چیز خالی نہیں جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے لئے انسانوں کے لئے جنوں کے لئے فرشتوں کے لئے چرند کے لئے پرند کے لئے وحوش کے لئے حشرات کے لئے غرض یہ کہ کسی نہ کسی کے لئے وہ اپنا وجود رکھے ہوئے ہیں بطور رحمت کہ اس کے بغیر کسی نہ کسی کو پریشانی اٹھانی ہی پڑے لیکن رسول رحمت نے اس دنیا میں آنے کے بعد نبوت و رسالت کا پیغام سنانے کے لئے جب کھڑے ہوئے تو اپنا نہیں کسی اور کا نہیں نبیوں کا نہیں رسولوں کا نہیں اپنے رب کا تذکرہ فرمایا اس کا حق بیان فرمایا اس کے بیان کو اس کے حق کو اگر کوئی نکارتا ہے انکار کرتا ہے دنیا میں سب سے بڑا نمک حرام بے وفا ہے احسان فراموش ہے انسان کہلانے کا مستحق نہیں کہ جس ذات نے ایک معمولی نطفے سے چلتا پھرتا بولتا بتلاتا جانتا سمجھتا کھاتا پیتا سوچتا اور بولتا انسان بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا اس رب کا احسان نہ مان کر اس انداز سے احسان فراموشی کی جائے کہ اسی کی بنائی ہوئی دوسری مخلوقات کو خاجت روا مشکل کشا مان کر ان کو سجدے کیے جائیں نظر و نیاز ان پہ چڑھائی جائیں ان کی دوہائیاں دی جائیں ان کے جہکارے بولے جائیں بیٹا بیٹی اور روزی روٹی کے لیے ان کے درباروں میں درخواستے لگائی جائیں اس سے زیادہ بیغیرتی اس سے زیادہ احسان فراموشی ہو نہیں سکتی اس لیے اس رحمت اللی العالمین نے جب قوم کے سامنے بحثیت نبی اور رسول کے کھڑا ہوا تو اپنا تذکرہ نہیں کیا اپنی رحمت اللی العالمین ہی تذکرہ نہیں دنیا کی کوئی اور بات نہیں بتائی اپنی تعلیمات میں ماں باپ بھائی بڑے چھوٹے تمام کے عذاب بتائے حقوق بتائے لیکن سب سے بڑا حق جس کا ہے ہمارے اوپر اس کائنات میں اس کے حق کو سب سے پہلے بیٹا فرمائے یا ایوہ الناس قولو لا الہ اللہ تفلحو اے سارے لوگو سارے لوگو یا ایوہ المومنون نہیں یا ایوہ المسلمون نہیں یا عباد اللہ نہیں کوئی اور لقب نہیں یا ایوہ الناس اے انسان کی اولاد اے اے آدم کے بیٹو دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے بسنے والو الگ الگ صورت و شکل رکھنے والو زبان و لباس الگ اختیار کرنے والو ایک بات سن لو قولو لا الہ اللہ تفلحو کامیابی اگر چاہیے تو اللہ رب العزت کی وحدانیت اس کی یکتائی اور اس کی علوحیت اور عبادت کا اقرار کرو اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو عبادت کا مستحق ہو جس کے لیے سر جھکایا جائے جس کے سامنے رکوع کیا جائے جس کے سامنے درخواست رکھی جائے جس سے بیٹا بیٹی مانگا جائے جس سے روزی روٹی کا سوال کیا جائے کوئی نہیں ہے صرف ایک ہے قولو لا الہ اللہ الہ کوئی نہیں ہے جو ہماری عبادتوں کا مستحق ہو نظر نیاز کا مستحق ہو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں صرف اللہ اور یہ وہ تعلیم تھی جو حضرت نوح نے اپنی قوم کو دی تھی سوالح نے اپنی قوم کو دی تھی شعائب نے اپنی قوم کو دی تھی نوح نے اور ان کے بعد آنے والے تمام نبیوں نے جب وہ کھڑے ہوئے بحیثیت نبی کے تاب وَنُوحًا اِلَا قَوْمِهِ فَقَالَ یَا قَوْمِ بُدُ اللَّهِ مَالَكُمْ مِنِ اللَّهِ غَيْرِ حضرت سوالح نوح شعائب لوت یہ سارے کے سارے اپنی اپنی قوموں کے سامنے جب کھڑے ہوئے بحیثیت نبی کے تو یہی پکار یہی تعلیم اور یہی حق اللہ رب العزت کا بیان فرمایا تھا رحمت للعالمین نے اپنی تعلیم کی بنیاد بھی اسی پاکیزہ کلمے پر رکھی تھی آج توحید کو اکثر لوگ مانتے ہیں لیکن اس کے بوجود شرک کرتے ہیں یہود کی کتابوں میں توحید کا بیان موجود ہے نصارہ کی کتابوں میں توحید کی پاکیزہ تعلیم موجود ہنود کی کتابوں میں پاکیزہ تعلیم موجود ہے توحید کی دیگر ادیان کے اندر بھی توحید کی تعلیم موجود ہے لیکن بھٹک رہی ہے انسانیت توحید کو ماننے کے باوجود ایک دوتی ناشتی کہنے کے باوجود ہزاروں لاکھوں معبود بنا کر ان کی پوجہ پاٹ میں انسانیت بھٹک رہی ہے لیکن توحید ہے جن لوگوں کو علم ہے جن کو عقل ہے اچھا اچھای برائی کی تمیز رکھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ کسی مذہب کی حقانیت کو جانچنے کے لئے سب سے پہلا اصول ہے کہ توحید کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے اگر توحید اس کی صاف ستری ہے باقی ذا ہے تو باقی دین بھی اچھا درست اور صحیح ہوگا لیکن اگر توحید میں ملاوٹ ہے کوتا ہی ہے بات ایک کی کہتا ہے مانتا تین کو ہے تو یہ توحید نہیں ہے توحید کے نام پر دھوکہ ہے فریب ہے مکر ہے ایسے مغالطے ہیں جن مغالطوں کی وجہ سے رحمت للعالمین کی پاکیزہ تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں اسلام اپنے ماننے والوں کو پہلے دن سے آخری تعلیم تک توحید کی تعلیم دی بتاتا ہے کہ توحید ہی اصل طاقت ہے اصل قوت ہے نبیوں کو ماننے والے رسولوں پر ایمان رکھنے والے اہل کتاب اپنے آپ کو کہنے والے یوں تو نبیوں کی دعاؤں کے مستحق تھے اللہ کی عنایتیں ان پر ہوئیں اللہ رب العزت نے اپنی نوازشوں کی بارشیں ان پر کی لیکن توحید کے معاملے میں جب ان کا قدم فسلا اور وہ تسلیس کے قائل ہوئے تو اللہ رب العزت نے اور نبیوں نے ان پر لعنتیں بھیجی لعن اللہ الیہود والنسارہ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد اور کرنے کا مقام ہے سوچنے کی جگہ ہے یہ 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 نسارہ ہیں انبیاء اکرام کے وارش اپنے آپ کو مانتے ہیں یاقوب کے گھرانے کے وارش اپنے آپ کو بتاتے ہیں لیکن یاقوب نے دنیا سے جاتے وقت کیا تعلیم دی تھی اور اپنے بچوں سے کیا پوچھا تھا میرے بعد تم کس کی عبادت کروگے کس کو حاجت روا و مشکل کشا مانوگے یہ حضرت یاقوب پوچھ رہے اپنے بار بیٹوں سے اور وہ جواب دے رہے ہے کہ ہم آپ کے بعد اس رب کو مانیں گے اس رب کی عبادت کریں گے جس کو آپ مانتے تھے آپ کے باپ مانتے تھے آپ کے دادا مانتے تھے اسی راستے پر چلیں گے وحدانیت اور توحید کے راستے پر رہیں گے شرک نہیں کریں گے اور شرک کے راستے سے کبھی بھی ہم اپنے آپ کو واوستہ نہیں کریں گے لیکن آپ دیکھیں وہ کیا رہا ہے اسلام اور رحمت اللہ عالمین کی پاکیزہ تعلیمات اگر آپ دیکھیں تو توحید کا جو بیان آپ نے دیا ہے اور جو نکھا رہا ہے وہ توحید دنیا کے کسی ریفارمر کسی مسلح اور کسی نبی کے ہنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی نے ماشاء اللہ اللہ چاہے اور آپ چاہے صرف اتنی سی بات کہہ دیت آپ کی موجودگی میں فرمایا اجعلتنی للہ ندن تو یہ معلوم ہے تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے یہ کہہ کر کہ آپ چاہے اللہ چاہے اور آپ چاہے تُو تُو نے مجھے اللہ کا ساجی اور شریک بنا دیا رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں اپنی ساری ضرورتیں اپنے رب کے دربار میں رکھی ہوئی سے مانگی اور اپنے ماننے والوں کو حکم دیا اگر تجھے سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرنا اور مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کریں اس کے علاوہ نہیں اور اگر اس کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کی کسی اور کو حج اتروا مشکل کشا مانا تو نہ تُو میرا ہے نہ میں تیرا ہوں نہ اسلام سے تیرا کوئی واسطہ ہے نہ اسلام تیرا دین ہے نہ تو اسلام کا ماننے والا ہے ناظرین رحمت اللی العالمین کی پاکیزہ تعلیمات میں سب سے پہلی تعلیم تھی توحید کی اور اس کو آپ نے بہتر انداز میں مجھا گر فرمایا ہے تو رحمت اللی العالمین کا پہلا جو اصول ہونا چاہیے وہ یہ کہ اللہ کے حق کو جانے مانے بتلائے اور آپ نے جس انداز سے بتلایا اس سے بہتر کسی نے نہیں بتلایا یہ رحمت اللی العالمین کی پاکیزہ تعلیمات آپ کی صداقت اور آپ کی رسالت کی صداقت کو بیان کرتی ہے اللہ رب رضی ہمیں اسی پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ کرے ناظرین پھر ملتے ہیں آپ سے ایک نئے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت رکھی اپنا خیال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ